کہ کس طریقے سے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کیا گیا معاشی طور پر دیوالیا کر دیا گیا سیاست میں بہران پیدا کیا گیا پھر سے اس کو واپس اقتدار میں پاکستان کے عوام نہیں آنے دیں گے دوسرا چھوڑا سا سوال ہے آپ نے ایک تصویر کیا نکلوائی اس پر عدم مجھ گیا ہے آپ نے بچوں کے ساتھ ایک تصویر نکلوائی اس پر آپ نے اپنے نانا کی روائے پرکارا رکھی وہ تصویر میں دیکھئے آپ نے اپنی وعدہ کی روائے پرکارا رکھی کیا یہ جرم ہے آپ کا کیا آپ اپنے بڑوں کی روائے پرکارا رکھی جو آپ پر اپنے تنکید ہیں آپ کے جوتے پورٹ سے جو ہے وہ دانا خاص تھا جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے پرویز الائی صاحب ایک بڑا سینئر سیاستدان ہے اس ملکہ اور اس نے سوچ کے اگر کوئی بیان دیا ہوگا اس نے سوچ کے دیا ہوگا میرے ویسے ہمارا اعتحاد کے اندر آئی انڈرسٹینڈ کے ماضی میں بہت غلط روایہ اپنایا گیا مگر میرا تو اپنے جماعت میں بھی اور اپنے اعتحادیوں بھی بھی ہمیشہ میرا مشفرہ یہی رہا ہے کہ ہمیں سیاسی فورسز کو انگیج کرنا چاہیے انگیج رکھنا چاہیے ماضی کو بھولنا چاہیے آگے بھرنے کے لیے راستہ دوننا چاہیے انفورچنٹلی کچھ ایسے کیو لیگ نے سٹیپس لیے جس سے کافی دکھ جگہ جگہ پہنچایا گیا اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے ٹائم شاید لگے جہاں تک اعتماد کا ووٹ ہے اس کو تو لینا پرے گا اگر اس نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینا پرے گا ہم کسی غیر آئینی غیر جمہوری غیر کانونی کام کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک سیاسی اور کانونی اور جمہوری لرائے ہوگا اور جو مناسب لوگ ہیں اس پہ وہ بات کریں گے جہاں تک آپ ہمارے دورے کے بات کر رہے ہو ہم تو مسلسل جاتے رہتے ہیں دادو تو ہمارا سب جو دوسرا ہی گھر ہے اور خاص طور پہ اب یہ سلاب کے بات جو ہم نے اپنے آنکھوں سے پورا ملک میں دیکھا ہے جہاں وہ جنوبی پنجاب ہو بلوچستان ہو صوبہ سندھ ہو جگہ جگہ جیسے میں کہتا ہوں کہتا ہوں آ رہا ہوں کہ یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا اور میں ایک سکول بلڈنگ میں گیا تھا اس لئے سکول بلڈنگ میں گیا تھا تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں پاکستان کو سمجھا سکوں کہ یہ نہ صرف ایک موسمی تبدیلی کا کرائسس ہے نہ صرف ایک ہیلتھ کرائسس اس کے نتیجے میں ووٹر بورنڈ ڈیزیزز سے لے رہے ہیں نہ صرف ایک معاشی بہران پیدا کیا گیا ہے ہمارا ذرات سے لے کے پتنی کہاں کان تک نقصان پہنچا ہے مگر ایک تعلیم کا کرائسس بھی پیدا ہوا ہے میں پہلے بھی کہتا ہا رہا ہوں آج میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ سندھ کے 47% ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے اس سلاب کے بعد 47% of سندھ's educational infrastructure has either been damaged or destroyed by the floods 50% of سندھ school going children used to go to the 47% of schools that are now damaged or destroyed which means as a result of this one monsoon spell as a result of this one flood 50% of سندھ children are facing an educational crisis they can't go to school یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ہم جب وہاں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جس جوش کے ساتھ جس جذبہ کے ساتھ جس خوشی کے ساتھ ان بچوں نے ہمارا استقبال کیا ہم اگر گئے تھے تو ان کے لئے گئے تھے ان کو خوش کرنے گئے تھے پی ٹی آئی کا پروپاگینڈا ہوئیں تو خوش کرنے کے لئے ہم نہیں گئے تھے ہم گئے تھے تاکہ ہم ان کے مسائل کو آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھ سکے اور ہم جاتے رہیں گے ان کے ساتھ دیتے رہیں گے تنقید تو ہم برداشت کر سکتے ہیں جو بھی آپ کریں سیاسی مخالف جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں کاش جتنا ٹائم وہ ہمارے جھوٹوں کو یا ہمارے کپرے کو یا پتہ نہیں کون سے کون سے باتیں کے تنقید میں ایفرٹ ٹالتے ہیں مطلب وہ پورے دن رات چاکتے ہیں دوننے کے لئے ٹرینز چلانے کے لئے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لئے اتنا ہی ٹائم اگر وہ اپنے صلاح مطاثرین کو مدد کرنے میں لگاتے ہیں تو پورا ملک کا فائدہ ہوتا اب آپ سندھ کو مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں بلوچستان کو نہیں مدد کرنا چاہتے تو نہ کریں جہاں آپ کا اپنا ذمہ داری ہے جہاں جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخواہ دوپا ہوا ہے وہاں کے مطاثرین کو تو آپ مدد کر دیتے اس کے بجائے کہ ہاں جو برا کام ہے اس کو تو کنتقید کرے جو اچھا کام ہے اتنا گنجائش ہونا چاہیے اس کا تعریف کرے تعریف نہیں کر سکتے تو چپ رہا ہوں امیر سولل صاحب اچھا چنرل صاحب پاکستان کے روپ انتظار میں ہیں کہ مہنگائی بکاؤں بارچ آپ نے کیا تھا اب اس سے بھی دبل مہنگا ہی ہو گئی ہے آپ کی حکمت نے کوئی اتنا بڑا لی آپ لوگوں کو نہیں دیا جس کو قابل ذکر ہم قرار دے سکے تو پیٹوس پارٹی تو ہم آپ کی پارٹی کہلاتی ہے دعویٰ کرتی ہے اور بدایر کوئی چینل کرتی میں نظر بھی آتی ہے تو کب آپ کو بارچ کرنے جا رہے ہیں تو دوسرا چھوٹا تھا ایک سوال کے وہ سوللت کا دونے کیسے دارے بھی بیٹر میں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب کے سوللت دارہ بھی کسی دارے اس پر میں آتا جار تک معیشت کی بات ہے اب اسی پر میں نے شروع میں اپنا اس میں کہا تھا کہ میرا پارٹی کے اندر سے بھی جو بھی معیشت کے بارے میں پوائنس اٹھائے گے ان کو نوید کامر صاحب کا جو کمیٹی ہے ان پر غور بھی کریں گے اور وزیرے کس خزانہ